بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یکوپ جعوید کمیانا اور قرآن آپ کے لئے لیلائے ہیں باکمال لو کمال خوبصورت بات ہے کہ اس زبردست قرآن میں اس سو اپریشیٹیب قرآن میں آج جس باکمال شخصیت کو ہم نے دعوت کیا دینی تھی انہوں نے اپنے ہاں باکمال لوگ کی ٹیم کو دعوت دی ہری جوانی میں یوت میں جب وہ کالج سے نکلی ہوں گی تو پاکستان ائر لائن کا پاکستان انٹریکشن ائر لائنز کا خوبصورت حصہ رہی اس وقت ناظرین اس وقت فلائٹ انکواری پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے انڈر تھی پاکستان ائر لائنز اس کو اپریٹ کرتی تھی اس کا سٹاف کام کرتا تھا جنس موزز خاتون سے آپ کو ہم ملوانے جا رہے ہیں وہ اس وقت فلائٹ انکواری کا حصہ ہوئی پھر ایک کیا شوق چُرایا جیئنٹ لیپ سیویل ایویشن اتھارٹی ان کو نا جانے کیوں پساند آئی انہوں نے سیویل ایویشن اتھارٹی سی اے اے پاکستان کا انتخاب کیا سیڑیاں خوبصورت چڑھیں سٹیپ اپ کرتے کرتے وہ اتنا کلائن کیا انہیں کہ پھر وہ سیویل ایویشن اتھارٹی کی جنرمینجر سابق جنرمینجر ہوئی اور آخر پہ جو انہوں کا آخری خوبصورت رول تھا وہ وفاق پاکستان کی علامت اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ یعنی اب تو بے نظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس پہ وہ چیف آپریشن آفسر آفسر سیویل ایویشن اتھارٹی ان کی آخری اسائنمنٹ تھی ہمارے سب موجود ہیں آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں محترمہ سیما خان صاحبہ اسلام علیکم محترمہ سیما خان صاحبہ کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں ٹھیک ہیں تینکیو ورمچ فور انوائٹنگ اس اوہر ہر یور موست بیلکم والیکم السلام اس پلیجر کے آپ آئے ہیں اور یہاں پہ تشریف لائے اور اتنی عزت بخشیات نے ہمیں محترمہ سیما صاحبہ کے ساتھ جو ایک خوبصورت ان کے اس گھر پہ جہاں ہم حاضر ہوئے ایک داستان رقم ہے کہ ان کی جو عظیم ساس محترمہ تھی مدرلہ تھی وہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں کر رہی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہوئے بہت بڑا عزاز محسوس کر رہے ہیں کہ شیواز دی فرسٹ ومن لیڈی میجیسٹریٹ آف پاکستان ونڈر فرم ان کی قبر پہ پرودگار رحمتوں کی بارش کرتے پھول برسیں اور ایسی معزز خواتین جو ہیں وہ پاکستان کا نام روشن کرتی رہے ہیں وہ خاتون بھی تھی جس نے پہلا فلیگ سیکٹریٹ کے اوپر لہرائے تھا پرودگار ایسی خواتین پیدا ہوتی رہے ہیں پاکستان کا نام بلند ہوتا رہے اور پھر مہترمہ سیمہ خان صاحبہ نے بھی سیول ایویشن آتھارٹی کو وہ دوام بخشا کہ اپنی میں یہ کہتے ہوئے حق بجانب ہوں کہ جہاں بھی گئی داستان چھوڑائیں مہترمہ سیمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ لوگوں کو کریز ہوتا ہے بلکہ اس سے پہلے چھوٹا سا میں اور گستاخی کروں گا کہ میں ٹک پاس کرتے ہی ایک بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کے کیا بنوں گے کبھی سوچا تھا کہ میں پہلے پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کا ایک حصہ بنوں گی جوانی میں کالیج سکول سے نکلتے ہی کبھی خیال آیا کہ فضاؤں میں اڑوں گی اور اس کے بعد پھر کبھی ایسا بھی خیال آیا کہ میں جہازوں کی ٹریفک کنٹرول کروں گی اس کی افسر بنوں گی اس کی میریجر بنوں گی اور ایک سارے نظام کو میں کنٹرول کروں گی کبھی سوچا تھا آپ نے کامیانا صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ مجھے یہ ایر ٹرافک کنٹرول گھٹی میں ملا وہ اس طرح آزان کے بعد گھٹی اس کی بھی گئی آزان کے بعد بلکل آزان کے بعد کہ میرے والد کا جو کیریئر ہے وہ ایر ٹرافک کنٹرول سے ہی سٹارٹ ہوا اور وہ ریٹائر اس زمانے میں اس میں ریٹائر ہوئے مگر وہ میرے سویل ایویشن میں آنے سے پہلے ریٹائر ہو گئے تھے تو یہ تو ہم ساری زندگی میرا میری پیدائش کراچی ائرپورٹ کی ہے تو یہ تو مجھے گھٹی میں ایر ٹرافک کنٹرول ملا ہے جو کہ میں اس پروفیشن کے لیے میں بہت اپنے آپ کو لکی اور بہت یعنی اگر سیما خان صاحبہ یہ اگر ہم کہیں کہ آپ خاندانی سیول ایویشن سے ہیں ایوییٹر ہیں تو یہ درست ہوگا بلکل درست ہے بلکل درست ہے اچھا دیرس گوڈ اور سیما خان صاحبہ آپ اس ائرپورٹ کی بات کرتی ہیں جہاں خوبصورت پرندے سیٹوں کی تعداد میں ہوائی جہاز دنیا کی تمام ایر لائنوں کے جہاز در کتار کھڑے ہوتے تھے آپ وہیں پیدا ہوئیں آپ کے فادر نے وہاں سر کیا اور سیما خان صاحبہ مجھے بھی یہ ایزاز حاصل ہے کہ میں نے جوانی میں جب پہلا قدم رکھا پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز نے مجھے پی اے کا ایک ادنا سا ملازم لفٹینگ چنا تو میں نے وہیں جائیں کیا وہ کیا خوبصورت ایرپورٹ تھا دنیا کے تمام دنیا وہاں مڑاتی تھی ادارے خوبصورت تھے بہت ادارہ آپ بتائیے کہ یہ جو سیول ایویشن آپ نے جس ادارے کا انتخاب کیا اور حسن اتفاق ہے کہ آپ کے والد محترم بھی ایک بہت بڑا حصہ رہے ڈائریکٹرز ہوئے اور انہوں نے انہوں نے اس کو اپنے خون سے لہو سے سینچا کیا پھر جاتے ہوئے اپنی بیٹی دے گئے اس ادارے کا بیٹی نے خوب اس ادارے کا خیال لکھا یہ ادارہ مسافروں کو خیال کیوں نہیں رکھتا ادارہ بیسیکلی آپ یہ تو بہت پریسٹیجیس اورگنائزر ہیں دیکھیں سیبل ایویشن پہلے آج سے پینتیس چالیس سال پہلے ایک چند سیکیورٹی کے بندوں کا نام سیبل ایویشن تھا تاور کے دو بندوں کا نام کیونکہ مجھے یاد ہے میڈم کہ ہم لاہور ایرپورٹ جب پرانا تھا تو جب چاہے اچھی نہیں ملتی چجے تو آپ کے تاور کے نیچے کنٹیم تھی اس کا نام ہی سیبل ایویشن تھا لیکن پھر خوشید مرزا ایک ایسے شخص پہلا ہوا جس نے سیبل ایویشن کو ایک بکے بنا دیا جی ہاں بلکل ویل آف بلکل ویل آرگنائز بلکل فینائنشی سٹارگ کیا کچھ حصہ مسافروں کو اس کا اس کا ریزلٹ اس کا جو رس ہے اس مسافروں تک پہنچنا چاہیے یا نہیں بلکل آپ سہی کہہ رہے ہیں کامیانا صاحب سولان تو سیبل ایویشن is a service provider organization that's true and the custodian of all this system بلکل بسکلی سیبل ایویشن کا کام یہ ہے کہ آپ کے ایرپورٹس بہترین ہوں پیسنجر کے لیے سہولتیں فراہم ہوں انترناشنلی جس طرح ہوتا ہے اور ان کو کسی سٹپ پہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو مگر انفورچنیٹلی ہم لوگ کچھ اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ ہمارے اوپر گورنمنٹ کا یا پروٹکول کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہم پروٹکول تو بہت زیادہ کر رہے ہیں اور پیسنجر غری پیسنجر کا خیال آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جس شخص کے لیے ہمیں بنایا گیا جو ہمارے لیے source of income ہے جو باہر کیا نینے جاتا ہے ملک کے لیے دن راعت کمانے جاتا ہے اس کا خیال لکھنا ہمارا فرض بنتا ہے یا نہیں اس میں کوتا ہی کیوں اور آپ بطور ویری سیزن ویری پروفیشنل جنرل مینجر اور ایڈبسٹریٹر بتائیے یہ کیوں ہے اور اس پہ کون ذمہ دار ہے اور اس کا کیا حل ہے کہ ہمارا پیسنجر خوشحال رہے اور عزت اور وقار سے ٹھول کر یہ تو بہت آپ اس دسکشن میں ہم جائیں گے تو بہت گھمبیر دسکشن ہو جائے گا مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جترے بھی ہمارے آفیسرز ہیں یہ بہت کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی بہت ہیں مگر ان کے اختیارات جو استعمال ان کا اختیارات کا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ یہ کر لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نیچے والا وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں میڈم یہ بگائیے گا کہ مسافر کو امیگریشن نے روک لیا روک لیا وہ آخرائز کہاں زنجیری عدل ہلائے کہ اس کو صحیح روکا غلط روکا کیا وہاں جو ہیڈ ہے ائرپورٹ مینجر صاحب بہادر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس برس کی دعا ہے کوئی تو جا کے بتائے وہ کہاں جائے اس کو ایسا تو نارکوٹکس اور امیگریشن کیا بات کرتے نا تو اس پہ ائرپورٹ مینجر بھی نہیں ہاتھ ڈالیں گے اس پہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ٹوٹلی گورنمنٹ کی رسوانسبلیٹی ہے گورنمنٹ اس میں involve ہوتی ہے ڈائریکلی مگر اگر جیسے کوئی پیسنجر کی کوئی بیگیج lost ہو گیا ہے یا کوئی پیسنجر کا کوئی پیسنجر ایسا پرابلم ہو گیا ٹکٹ کا ہو گیا اس میں تو ہمیشہ ایرپورٹ مینجر کے جو ان کے نیچے عملہ ہے وہ ایرپورٹ مینجر کے بہاف پہ کام کرتا ہے وہ ٹوٹلی رسپونسبل ہے کہ پیسنجر کو دی مست ایکسس مگر پیسنجر کو طریق کار نہیں پتا ہے کہ کس روٹ کے تروں جانا ہے میڈم اگر پیسنجر کو نہیں پتا میں اپنی لائف کا حصہ میں اپنے جو ایکسپیرنس ہوا مارا پینتیس سال کا میں بھی ایوییٹر ہوں میں میڈیا بھی کرتا ہوں لیکن میڈم کو پتا ہے کہ مارا پیسنجر کو میڈم جدہ کی فلائٹ سے کسٹم کا عملہ جو ہے ایک پیسنجر کو واپس بلاتا ہے اور جب ان کے سوڑنٹ ساہب کو کہا جاتا ہے کہ are you sure the same person which is required by you وہ کہتے جناب لکھوا لیا جاتا ہے ایک گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے سکھوں والی بات ہے ایک گھنٹے کے بعد پتا چلتا ہے یہ پیسنجر پہلے تو وہ غلط اٹھا کے لیا اندر سے باہر غلط دیکھا ہے وہ ریکٹی فائی ہوا پھر ایک گھنٹے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ کسی نے دشمنی کی ہے اس غریب کے ساتھ یہ جس گاؤں میں رہتا ہے وہ کہ کوئی تھانے دار کوئی پتواری کوئی تحصیل دار سے لگتی تھی اس نے فون کروا دیا ہے کلیکٹر ساب کو اور اس کو دووٹ فل قرار دے کسٹم آلے لیا ہیں جہاز چلا گیا ہو ہے اس کا خاندان رول گیا ظلیل ہو گیا بیچارہ رسوہ ہو گیا پھر اگری فلائٹ کو بے دیا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں اس طرح کے مجبور مسافر کی کہ ہم کیوں یہ ظلم کرتے ہیں یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے مگر اس میں جب تک ایرپورٹ منیجر تک بات پہنچتی ہے اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ایرپورٹ منیجر پوری کوشش کرتے کہ کوئی مسئلہ ایسے ان ریکٹیفائیڈ نہ جائے اس میں مگر کسٹم اور ایمیگریشن فائیہ کا جہاں تک تعلق ہے اس پہ ایرپورٹ منیجر کا ڈائریکٹ ہولڈ نہیں چلی ہم اس پہ ایسے کر لیتے ہیں میڈم کہ ہم صرف ایرپورٹ منیجر صاحب کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہراتے ایمیگریشن کا جو عملہ ہے وہاں بھی ہیڈ ہے ڈیپی ڈائریکٹر بلکل ہے سینئر آفسر بلکل ہے آہ اوبر سیز میں وہ تو خیر ویسے ہی چلیے ریسپیکٹیوی ریسپونسبل فار ڈیز آل بلڈی سینگز کے جس میں مسافر لٹ رہے مسافر پٹ رہے مسافر پر ظلم ہو رہا ہے چلیے ایرپورٹ منیجر صاحب آپ مبالک کو اپنی طول عمری نوکری کے لیے ڈیفنس منسٹر کو رصیب کرنا ہوتا کیونکہ ان کے اوپر بلکہ زیادہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے فعی پہ کسٹمز پہ اور ہیلتھ پہ تمام پہ ہیلتھ پہ کیونکہ یہ ایکچولی جو جو پیسینر کے ساتھ ایرلائنوں کا بھی جو جو ادارہ ہے بلکل ان کا فرض بنتا ہے لیکن آپ کو یہ بات ماننی ہوگی میڈم آپ نے اور میں نے ایک حصہ بہا گزارا ہم کہتے ہیں مسافروں کا کوئی پرسان حال تو ہونا چاہیے لٹنے سے بچایا جائے خیال لکھا جائے کیا اس بات سے آپ ایک لکھا کرتی ہیں تمام جتنے فنکشنیز ہیں وہ اپنے پرام میں لگے میری خالہ آگئی ہے تو سارا ائرپورٹ میری خالہ کو رسیو کرے تب بات بنتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ خالہ زیادہ جا رہا ہے ایسے بھی نہیں جہاں پہ اچھا ہی ہے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ابھی کراچی ائرپورٹ کا ائرپورٹ مینجر ہے وہ اتنا اچھا ائرپورٹ مینجر ہے کہ ائرپورٹ بہت سمودلی رن کیا کوئی شکایت نہیں تو اس وقت بین ایرپورٹ ایرپورٹ اپیم بنا بھیجا جو ابھی آپ ہونے والا ہے یہ گفت کو جاری رہ گی میڈل بڑی خوبصورت بات کی یہ وہ ہی ائرپورٹ مینجر صاحب تو نہیں جن کے ہوتے بہت بڑا حملہ ہوا اور اندر ہمارے جہازوں کو رکھان پہنچا وہ کوئی اور صاحب ہیں ہماری گفت کو جاری رہ گی اگر کوئی ایسے زبردست قسم کے وانڈرفول پروفیشنل ائرپورٹ بینجر صاحب ہیں ہم ان کو اسلام کرتے ہیں خدا کرے کہ تمام درو دیوار پہ جتنے ائرپورٹ ہیں اس پہ ایسے ہی پروفیشنل افسرز ہوں لوگوں پر خیال لکھیں ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری گفت کو جاری رہے گی ناظرین انتہائی خوبصور ٹاپک میڈم سیما خان سیول ایویشن کی بہت بڑی سینئر افسرز سابق جنرل منجر کے ساتھ گفت ہو رہی ہے وہ بڑے کہیں مت جائیے انجائے کپ آف ٹی ہم یوں واپس لوٹ